بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو ہزار ایل کا بھائی نیا مخالفہ نیا گرامہ میں کل ایک بھائی نے مجھ رابطہ کیا بھائی میرے نا وہ ہزار ایل کا گرامہ ہے میرے اوپر ماسک کا اور میرا کیا اکامہ رینی ہو جائے گا بھائی اکامہ تو رینی ہو جائے گا اور میں نے ان کو بولا کہ اکامہ بھی رینی ہو جائے گا آپ چھوٹی جانا چاہیں چھوٹی بھی جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن جب آپ فائنل ایکزل لگوائیں گے اس ٹیم آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے وہ بھی بھائی چانس کیونکہ بہت سے بھائیوں کے معاف ہو گئے تھے ہاں ایک دوست کو میں ایسے کو بھی جانتا تھا کہ اس کے اوپر نا چھے سو ریال کے یہ دو ہزار ایل کا مخالفہ کچھ جس کے اوپر آپ کو بتا دوں یہ بھی بھی اپر دارتا ہوں لیکن میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے حساب سے ہر پانچویں دسویں پردیسی کے ساتھ یہ ایسا ہوا پیش آ جاتا ہے ایسی ٹینشن بن جاتی ہے اس دوست کے اوپر نا چھے سو ریال کا بھائی بل تھا یہ جو وائی فائی لگواتے ہیں ہم گھر پر سعودیہ میں عام ایس ٹی سی کی یا موبائل دی کی کسی بھی ڈی پی لگی ہوتی ہے گھر کے باہر آپ کہیں سبھی وائی فائی لے سکتے ہیں ان کی کمپنی کو کال کر کے تو چھے سو ریال کے ان کے اوپر بل تھے بکایا ایس ٹی سی پے کے ٹھیک ہے ایس ٹی سی کے یعنی کے تو وہ بولتا ہے جی کہ میں نے تو وہ یوز نہیں کی تھی میں نے تو یوز کی تھی اس ٹیم میں نے بل پے کر دیئے تھے اس کے بعد کسی اور نے یوز کی اور میرے نام پہ بل آگئے میں نے بھی نہیں پے کی ہے وہ بعد میں اتار کر لے گئے تو بھائی میں فائنل ایکزر جا رہا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو میں نے اس کو بولا تھا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو ایسے ہی ہوا جب اس کا فائنل ایکزر لگا اور اس نے ائرپورٹ کے اوپر ٹینشن پر تھا کہ بھائی ائرپورٹ کے اوپر نہ کہیں کوئی پوچھ لیں یا روک لیں تو نہیں وہاں پر بھی الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنا ائرپورٹ سے بھی وہ بندہ خیر و آفیت گزر گیا اور دوسری بات تمام میرے پردیسی بھائی جو قسطوں کے اوپر موبائل لیتے ہیں سعودیہ سے وہ چھوٹی تو جا سکتے ہیں وہ بھی بھائی زبانت کے طور پر اور اگر وہاں پر وہ جو پوچھتے ہیں وہ دینی ہوتی آپ کو اور اس کے بعد فائنل ایکزر وہ بنی جا سکتے ہیں وہ موبائل لے کر جب تک اس کی قسطیں کلیئر نہ کر دیں یہ بات آپ کو صرف یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر تھوڑا گوھر کیجئے برحال جی دو ہزار ریال کا فائن کچھ دیر پہلے بھی ایک مطارف کروایا گیا پیدل روڈ کراس کرنے کے اوپر آپ کہیں بھی مین سڑک کو پیدل کراس کر رہے ہیں بھائی دو ہزار ریال کا فائن ہے ابھی یہ دو ہزار ریال کا فائن ابھی یہ جو مطارف ابھی آپ ایمبلنس جو جاری ہوتی ہے روڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک الہیدہ ٹریک یہاں الہیدہ ٹریک کے اوپر وہ جاری ہے آپ اس کے پیچھے گádی لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے گاڑی لگائیں گے اس کے پیچھے گاڑی بھگائیں گے تو بھائی دس ہزار ریال کا فائن ہے جی لیکن یہ دو ہزار ریال کا جو فائن ہے نا یہ آپ کوئی بھی ایمبلنس گاڑی جاری ہے ایک ٹریک میں یا آپ کے پیچھے گاڑی ہوئی ہے اور آپ کے آگے گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کو وہ ہارن لگا رہا ہے تو آپ گاڑی کو کدھر لے جائیں گے کہیں میرے لے کر جا سکتے پھر آپ کے اوپر یہ گرامہ نہیں ہے ہاں آپ گاڑی آگے لے کر جا رہے ہیں اور ایمبلنس والا آپ کو پیچھے سے ہارن لگا رہا ہے کہ مجھے رستہ ہے تو تھوڑا سائٹ پر کرو اور گاڑی سائٹ پر نہیں کر رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مرود یا کچھ اٹھتا دیکھے گا نہیں اس چیز کے اوپر ایمبلنس کے کیمرے میں بھی آپ کی گاڑی ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر دو ہزار ریال کا فائن کنفرم بات ہے وہ نمبر پلیڈ شو ہو جائے گی جس کے سن کے بھی نام کے اوپر گاڑی ہوئی نا پھر اس کو دو ہزار ریال کا فائن چلا جائے گا تو یہ چیزیں بھائی تھوڑا احتیاط کیجئے گا خاص کار وہ میرے پردیسی بھائی جو ڈرائیونگ کرتے ہیں سعودی ریبیا میں